سیدھا سا سوال ہے کیسر بھئی سے سیکولرزم مجھے لگتا ہے میرے پرسنل اپینین میں مجھے بیٹر لگتا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب کیسر بھئی جب سیکولرزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرا پرسنل اپینین ہے کہ وہ ایک دیس ہونسٹی یہ کرتے ہیں کہ وہ سیکولرزم کی آئیڈیالوجی کو رکھنے کی بجائے زیادہ ٹائم وہ سیکولرزم کے جو ایک برے کام ہوتے ہیں سیکولرزم کو جب ایک گورنمنٹ ملتی ہے تو اس کے لئے برے کام ہیں وہ بتانے لگ جاتے ہیں زیادہ اب اس میں میرا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک ہے اس کے اندر اسلامی مومنٹ آتی ہے اسلامی گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے اگر اس کا کوئی ہیڈ ہے صدر ہے وزیر آزم ہے اگر وہ کچھ گلت کرتا ہے تو اس کا جو قصوروار ہوگا وہ اسلام ہوگا یا وہ بندہ ہوگا وہ ہیڈ ہوگا کون ہوگا تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ سیکولرزم برا ہو سکتا ہے باٹ سیکولرزم کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ غلط نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی ڈس آنسٹی میری طرف سے یہ ہوتی ہے دیکھیں ڈس آنسٹی عام طور پر وہاں پہ ہوا کرتی ہے کہ جہاں پہ ایک سیٹ آف انفرمیشن موجود ہو تو ایڈر آپ اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جائیں اور کہیں کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے یا آپ اس انفرمیشن کو ڈسٹورٹ کریں تو یہ تو ہو جاتی ہے ڈس آنسٹی اب آپ کا یہ کہنا کہ جو سیکولرزم ہے آپ کا جو کیس ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی صدر نے پریزڈنٹ نے کچھ غلط کیا ہے تو پھر وہ سا ایڈیالوجی کا قصور تو نہیں ہے اس آدمی کا قصور ہے ایکشوری آل گوہ سٹیپ فردر یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی بھی سسٹم کی ٹروت ویلیو اس کے فالورز سے ڈیٹرمن نہیں کی جا سکتی فلسفے میں یہ تیشہ داسور ہے لیکن اس میں ایکسپشن یہ ہے کہ اس سسٹم کی ٹروت ویلیو اوبجیکٹیولی ویریفائیبل ہو اگر اس کی ٹروت ویلیو اپنا اوبجیکٹیولی ویریفائیبل ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کے جو پرپوننٹس ہیں ان کے ایکٹس سے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ وہ سسٹم کیا ہے سو آپ نے اسلام کی اپنے اگزامپل دی کہ اگر کوئی بادشاہ ہے مسلمانوں کا صدر ہے وہ غلط کام کرتا ہے تو اس میں کہ اسلام کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے اگر اس میں اس انسان کی غلطی ہے اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام کے احکام کیا ہیں جس احکام کو یا جس حکم کو اس نے وائلیٹ کیا ہے تو ہمارے پاس ایک اوبجیکٹیولی فریم جس کی طرف ہم ریفر کرتے ہو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس انسان نے غلط کیا ہے آپ نے مجھ پر بدیانتی کا الزام لگایا ہے مجھے بہت اچھا لگا جو لوگ کھل کے بات کرتے ہیں لیکن اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جس طرح ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر غلط کام کرے گا تو ہم اسلام کو میار بناتے ہوئے یا ایک ایک اوبجیکٹیف فریم آف ریفرنس ہے ہم یہ تیع کریں گے کہ اس نے ٹھیک کیا یا غلط کیا آپ مجھے بتائیے کہ سیکلرزم کے اندر کوئی ایسا اگریڈ اپون سیکلرد اوبجیکٹیف فریم آف ریفرنس ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ سیکلرزم یہ ہوتا ہے therefore اگر کہی سیکلرزم نے غلط کام کیا تھا اس میں ہم سیکلرزم کو کہیں گے سیکلرزم کو نہیں کہیں گے پرسنلی میں اتنا ہسٹری تو نہیں پیڑی کہ میں ایک سیکلرزم کو دیکھوں کہ فلان جیساں آپ کو اٹھ کرتے ہیں کہ فلان سیکلرزم نے یہ کیا فلان سیکلرزم نے یہ کیا میرا مین مددہ یہ ہے کہ ہمیں صرف آئیڈیالوجی پہ رہنا چاہیے کہ آئیڈیالوجی تو ان کی یہ ہے نا کہ سیکلرزم سے دور رہنا چاہیے یہ آئیڈیالوجی ہے اور اس سے بیترمنٹی ہوگی لوگوں کی ایمان لیا یہ آئیڈیالوجی ہے لیکن یہ آئیڈیالوجی کوئی مقدس چیز ہے کہ جس پہ سب سیکلرز کا ایسے ہی ایمان ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اس کا ایک بیسک پرنسپل ہے یہ ہی تو سیکلرزم ہے اور کیا ہے یہ اس کا بیسک پرنسپل ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جو سوشلسٹ سیکلرز تھے انہوں نے ایتھیزم کو سٹیٹ پولیسی کے طور پر کیوں استعمال کیا تھا میں بھی وہ غلط ہو سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں سیکلرزم غلط ہو سکتا ہے بہت سیکلرزم آئیڈیالوجی تو غلط نہیں ہو سکتی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹیٹ اور مذہب کو جدا کرنا ہے تو یہ کتاب چیز لکھی میں تو ہے لیکن ہم تو دیکھیں گے کہ یہ کوئی مقدس سیز تو نہیں ہے ان کے لیے اس پر ان کا ایمان تو نہیں ہے جیسے مسلمان کا قرآن پر ایمان ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکلرز جب بھی کسی ریلیجیس کنٹری پر قبضہ کرتے ہیں اپنا سسٹم لے کے آتے ہیں یا سیکلرزم کو ایمپوز کرتے ہیں تو وہاں پر ہوتا کیا ہے کل پر سوئی میری کہیں بھی بات ہو رہی تھی کہ انیس سو بارہ میں سینٹرل ایشیا میں چھبیس ہزار مساجد تھی جو کہ سیکلرزم کا جب دور وہاں پہ آیا اور انیس سو اکتالیس میں صرف ایک ہزار کے لگ بھگ مساجد رہ گئیں قرآن پڑھنے پہ سزائیں عربی پڑھنے پہ سزائیں نمازیں پڑھنے پہ پابندی قرآن کسی کے پاس سے نکل آتا تھا تو اس کو جے لیں یہ ہو گئے سینٹرل ایشیا تھیر چلتے ہیں ایران میں جہاں پہ سیکلرزم کو سٹیٹ پولیسی کے طور پہ انیس سو پچیس کے ایراؤنڈ وہاں کا جو شاہ ایران ہے اس نے امپوز کیا کشفہ ہجاب کے قوانین بنائے گے جس میں پولیس کو یہ حکم تھا کہ اگر کوئی مسلمان عورت نکاب پہن کے گھر پہ سے نکلتی ہے تو اس کے نکاب کو وہیں پہ نوچ کے سڑکوں پہ پھینک تو اس میں جب احتجاج ہوئے تو لوگوں کو گولیاں ماری گئیں کہ تم ہوتے کونوں ایسا کام کرنے والے یہ ہو گئے ایران ترکی میں آتے ہیں آزانوں پہ بابندی نمازوں پہ اپنا مدرسوں پہ بابندی عربی پہ بابندی سب کچھ جو اسلام کا تھا وہ سب پہ بابندیاں سوال میرا یہ ہے کہ آخر کار اس سیکلر پولسی کو میں کہاں پہ ڈھونوں جبکہ ایویڈنس یہ ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ملک پہ یا کسی ریلیجیس کنٹری ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں لیکن باقی ریلیجنز کے ساتھ بھی ایسے کیا مسجدیں پچیس ہزار اڑائیں تو جو چرچس ہیں وہ پینتالیس ہزار اڑا دیئے یو ایس ایس آر میں کہ جب بھی یہ ریلیجیس لوگوں پہ امپوز کیا جاتا ہے تو ہمیں جبر قتل خون یہی نظر آتا ہے تو وہ میٹھا سا جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ سٹیٹ اور اس کو ریاست کو آپ الہدہ کر دیں سیکلرزم کے رویے میں تو ہمیں نظر نہیں آتا سیکلرزم میں ہمیشہ ہمیں خون قتل بیچینی دہشتگردی یہ کیوں نظر آتی ہے علی مودہ اسلام پہ بھی تو رکھا جا سکتا ہے نا ہندو کیا کہتے ہیں ہندو بھی تو بولتے ہیں کہ جیسے ہی اسلام آیا ہماری فورس کنورجنز ہوئی لیٹ سپورٹ اور اس کے بعد ہمارے مندر توڑے گئے مسجدیں بنائی گئی اور ڈیفرنٹ جو ہم دیکھتے ہیں اسلام کی جو ایکسپینشنز ہوئی ہیں یہیں پہ رکھ چاہیے یہیں پہ رکھ چاہیے یہیں پہ رکھ چاہیے میں بحثت مسلمان کرنم کرتا ہوں کسی بھی ایسے مسلمان کو جس نے کہیں بھی کوئی فورس کنورجن کی ہے پڑھائے کیوں کہ میں جس قرآن کو اپنا میں سوئی یہ نا علی ایسنی نا علی ایسنی ایسنی گفرگو اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتی میں بحثت مسلمان کرنم کرتا ہوں کسی بھی ایسے مسلمان کو جس نے کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان کیا ہے and i can do it اس لیے کہ میرا objective frame of reference مجھے بتاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے دین میں آپ مجھے سیکلورزم کا ایک objective frame of reference بتا دیں جس کے تحت مسلمانوں کی مسجدیں توڑنا غلط ہو چرچز توڑنا غلط ہو عربی پڑھنے پر سزائی دینا غلط ہو اسلام کو پابند کر دینا غلط ہو کشوِ حجاب غلط ہو give me one reference جس میں سیکلورزم کے تحت تمہیں پتا چلے کہ یہ غلط ہے اگر آپ سیکلورزم کی ideology پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ سب جو religion ہیں ان کو equal opportunity دی جائے گی سیکلورزم میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جا کے مسجد توڑو مندل توڑو چرچ توڑو آپ کوئی کرتا ہے سیکلورزم کی نام پر مجھے اس کتاب کا نام بتائی ہے جس میں یہ ideology لکھی ہے اور سب سیکلورز کو ٹھیک مانتے ہیں go on آپ اگر let's suppose آپ wikipedia کو صحیح سورس مانتے ہیں سیکلورزم اگر کچھ چیز آپ نے دیکھ نہیں ہو wikipedia صحیح سورس ہے کسی wikipedia did you did you just say wikipedia یار اللہ this is the problem مجھے this is the problem مجھے ان کے سورس کا تب ہی پتا چل گیا تھا جب انہوں نے ہندووں کو let's suppose کر کے evidence کے طور پر مجھے تب ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ whatsapp یا wikipedia افسوس ہوئے آپ لوگ محلت کیوں نہیں کرتے ہو you seriously want to give reference from wikipedia in a serious discussion میں مارکر رہا ہوں UK میں جب میں lecture تھا exams میں لوگوں کے جو paper ہوتے مارکر تھا اوپر بڑا بڑا لکھا ہوتا تھا کہ اگر wikipedia کا ہمیں کے حوالہ پتا چلا نا تو شدید repercussions ہوں گے for goodness sake چنکہ چار کتابیں پڑھ لیا کریں hypothesis of secularization آپ کو پتا ہے اب ہم چلتے ہیں سیریس ایکیڈیمی ریفرسز کے طرف آپ کو پتا ہے کہ hypothesis of secularization کیا ہے نہیں نہیں آپ بتا دیں یا پیٹر برگ ان کو پڑے ڈیتھ ہوگی ان کی دوہزار سترہ اٹھارہ میں he is the person جو hypothesis of secularization کے حق میں تھے لیکن بعد میں اس کے خلاف ہو گئے کیونکہ hypothesis of secularization ایک ویسٹ کا آئیڈیا ہے کہ پوری دنیا سے ہم نے مذہب کو ختم کرنا ہے سائنٹیزم سائنس نہیں سائنٹیزم کو ایک نئے سسٹم آف بلیف کی طرح implement کرنا ہے جب لوگ ٹیکنالوجی دیکھیں گے لوگ سائنس دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک powerful narrative develop کیا جائے گا کہ مذہب ان چیزوں کے خلاف ہیں آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو مذہب سے نکال دیں گے کس بیوکوف نے آپ کو کہہ دیا کہ سائنٹیزم میں مذہبوں کو آزادی دی جاتی ہے سائنٹیزم میں مذہبوں کو سپریس کیا جاتا ہے پوری کی پوری ایک فیلڈ کھڑی ہوئی ہے اس پہ hypothesis of secularization کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے مذہب کو ختم کرنا ہے آزادی نہیں دینی ہے بھیکی پوری ایسے تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھا کریں you'll find a lot of influence secularism indirectly یہ کام نہیں کرتا کہ وہ ایتھیزم کو پرموٹ کرتا ہے یا religion کو ختم کرتا ہے indirectly اس کے یہ consequences ہو سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ جب دیکھیں گے سیکولرزم کو سب religion کو equal opportunity ملے گی کوئی religion بڑا نہیں ہوگا تو automatically ہر سجاری بات پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ ایتھیزم پرموٹ کرتا ہے but directly اس کی intention نہیں ہے بھائی جس بندے نے بھائی جس بندے نے یہ secularism term coin کی ہے آپ اس کا نام جانتے پیارے بھائی جانتے ہوں گا مجھے پورا یقین ہے آپ بتا دیں آپ بہتر جانتے نہیں اس پر یہ نہ کہیے گا میں نہیں جانتا secularism کس نے کی ہے تو اس کا مطلب مجھے secularism کا نہیں پتا بھائی اتنا touchy ہونے کی دورت نہیں ہے جب آپ secularism کو اس طرح پیج کریں گے تو آپ کو پکڑا جائے گا علی صاحب کیا ہو گیا بچے ہو میں سکولر نہیں ہو مجھے یہ کریں آندھا جاندھا کچھ بھی نہیں ہے اور جناب میں بھی یہ کہ رہا ہوں ایسے آپ ایسے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ گرمی کھا رہے ہیں اچھی ہو رہے ہیں یہ تچی نہ ہوں جب سیکھ سیکھ نیسے پوچھ پتہ یہ گئے اب آپ یہ نہ کہ دیجئے کہ ایسے نہ کریں بھئی اب سن لیں اس بندے نے سیکھ رہنزم کی جورج ہولیوک ایک نمبر کا بلاس فیمر اس بندے کی کتاب موجود ہے پرنسپلز آف سیکھ ریزم اس میں جورج ہولیوک اپنی پرنسپل سیکھ ریزم میں لکھتا ہے کہ سیکھ ریزم کے تین سٹیپ سہ سب سے پہلے آپ نے نیچر کی جو حیبت ہے اس کو نکال کے اس کو سٹیڈی کے طور پر رکھنا ہے یعنی ایتھیزم ایتھیزم آپ نے دوسرا آپ نے جس چیز کو لے کرتے کرتے یہاں تک ہوگا کہ آنے والی نسلوں میں ایتھسٹ بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں یہ پرنسپل سیکھولرزم کے اندر وہ بندہ لکھتا جس بندے نے سیکھولر اور سیکھولرزم ٹرم کوائن کی ہے آپ پوسہ کرتے ہیں انراد ہوتے ہیں چاہ کریں